پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ گہری کریشن نے نیک ابتان کا اور پاکستانی ٹیم میں گہرہ تبدیلیں اکلان کی ہے آئی سی سی چمپئنٹ آفی ٹوزین ٹونٹی فائف جس کا آغاز پاکستان میں ہوگا سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں کیونکہ یہ تبدیلیاں سب سے زیادہ ضروری ہیں اور اسی سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا کیا پاکستانی ٹیم جیتے گی ہارے گی محمد آمیر ویل ریمین پارٹ آف پاکستان کے ٹیم انٹل دی چمپئن ٹرافی ٹوزین ٹونٹی فائف یعنی محمد آمیر اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے درمیان معایدہ تیہو چکا ہے جس کے بعد اب یہ اعلان کیا گیا ہے کہ محمد آمیر چمپئن ٹرافی ٹوزین ٹونٹی فائف کھلیں گے اور تب تک پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ محمد آمیر کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دوزر چوبیس کے لیے بلایا گیا تھا اور یہاں پہ نہ صرف انہوں نے بالنگ کی بلکہ کیا بالنگ کی یعنی ایک بھی چھکار نہیں لگنے دیا پاکستان کے واحد بالر تھے جن کو ایک بھی سکس ہٹ نہیں ہوا پورے ٹورنمیٹ کے اندر سیکنڈلی پاکستان کے لیڈنگ وکیٹ ٹیکر بنے تھرلی یہ ہے کہ انہوں نے سب سے کم رنز دیئے یعنی سب سے بہترین بالنگ کیا اوورال ایز ای فاسٹ بالرز کو دیکھا جائے تو یعنی نسیم سے بہتر کیا ہے شاہین سے تو ہنڈر پرسنٹ بہتر کیا ہے ہاری سروف سے بہتر کیا ہے یعنی پاکستان کی جو ٹاپ فور بالرز تھے ہاری سروف محمد آمیر شاہین افریدی ان سب میں سے نسیم شاہ ان سب میں سے بہترین محمد آمیر نے بالنگ کیا ہے سب محمد آمیر کی تعریف تو بنتی ہے اور اس وجہ سے ان کو پاکستانی ٹیم میں شامل بھی ہونا چاہیے تھا اور رہنا چاہیے تھا بسیکلی انہوں نے بہت زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کیا اگر اتنا ٹائم ویسٹ نہ کرتے تو پاکستان کا بھلا ہو جاتا پاکستان کا فائدہ ہو جاتا اب یہاں پہ دیکھئے کہ آپ کے شاہین نے ہمیشہ پہلے ایور کے اندر دو تین چوکے دی ہیں ڈائریکٹ بالوں پر یعنی شاہین ٹوٹی آف کولر نظر آئے اس فرلڈ کب میں ورنہ ان کے ساتھ بھوم رہا جو ہیں وہ آلموسٹ لیڈنگ وکی ٹیکرز میں شامل ہیں دوسری جانب شوہ ملک افتخار احمد کی جگہ اعلان کٹ چکے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا حصہ ہوں گے چیمپئن ٹرافی ٹوزن 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 ٹی فائف میں دیکھئے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ وہاب ریاض بڑے اچھے دوست ہیں شوہ ملک کے اور ان کا معایدہ تیوہ چکا ہے کیونکہ ٹی ٹوینٹیز میں تو شوہ ملک تھوڑے سی ان کی ریفلیکسز ویک ہو چکے ہیں نظر آ رہا ہے کہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں ریفلیکسز ابھی ان کے ہاں افتخار ہے مثل تو ہنڈر پرسنٹ آج بھی ان کی فیلڈنگ بولنگ بیٹنگ تینوں فارم تینوں ڈپارٹمنٹس کے اندر افتخار سے تو بہتر ہے یعنی افتخار چچا سے آج بھی شوہ ملک ہنڈر پرسنٹ بہتر ہے ویسے اگر ایج آپ نے مجھے کومیٹس میں بتانی ہیں کہ ان تینوں میں سے بڑا کون ہوگا کیا شوہ ملک بڑا ہوگا یا پھر یہاں پہ افتخار احمد بڑے ہوں گے ویسے مجھے تو افتخار احمد بڑے لگتے ہیں اور یہ سنداز افتخار احمد نے پاکستانی شائقین کو مایوس کیا ہے اس کے بعد تو اب ان کو دوبارہ کم از کم پاکستان کی جرسی کے اندر ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے نہ فٹنس ہے نہ فلڈنگ کرنی ہے نہ کیچز کرنی ہے نہ بیٹنگ کرنی ہے نہ بولنگ کرنی ہے نہ سوپر آور کے اندر بیٹنگ کرنی ہے یعنی نہ فنش کرنا ہے میچز یعنی اس سے بہتر ہے کہ ایشوہ ملک جو ہیں وہ آج بھی ان سے زیادہ فٹ ہیں ان سے بہترین فلڈنگ کر لیتے ہیں اور چیمپین ٹرافی اتنی کم ٹائم رہ گیا آپ کے پاس کہ آپ زیادہ ایکسپریمنٹس کر نہیں سکتے آپ کو یہ کہ جر تب تک کسی جنگ سٹریس کو تیار کر دیا جائیں آپ کے میچز کتنے ہیں آپ کے میچز ہی نہیں ہیں آپ کے چند میچز ہیں چند میچز کے اندر آپ کے پلیئرز کہاں فٹ ہوں گے سو ہاں آپ فیوچر کے اندر چیمپین ٹرافی کے بعد یہ تجربے کر سکتے ہو جاؤں انشوہ ملک اور بہومت عامل کو باہر بٹھا کے ان کی جگہ یونگ سٹریس کو لے گیا سکتے ہو اوہرال آپ کے پاس کوئی زیادہ آپشنز ہیں نہیں اور زیادہ آپشنز ہیں بھی تو وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ نیکسٹ عمر اکمل دیکھئے یونگ ایج کے اندر جتنی پرفارمس از اے انڈر ایٹین انڈر سیونٹین پلیئر انڈر نائنٹین پلیئر یعنی تقریباً یہ اٹھارہ سال سترہ سال کے تھے پاکستانی ٹیم میں تھے اور جتنی پرفارمس انہوں نے دیا ہے آج تک پاکستان کرکٹ میں ان سے زیادہ ٹیلنٹیڈ یونگ بیٹسمن نہیں آیا اگر کوئی آیا بھی ہے آپ کہیں گے یار وہ احمد شہزاد بھی آیا تھے ہیدر علی بھی آیا تھے عمر امین بھی ایک ٹائم پہ تھے اس وقت مقصود بھی تھے یعنی بہت سے نام آپ لیں گے یا سائے مجوب ہیں یا آپ کہیں گے کہ باوراظم بھی جنگ تھے بڑے زیادہ دیکھئے عمر اکمل کا مقابلہ کوئی نہیں کٹ سکتا تھا جب یہ اٹھارہ سال کے تھے اور ان کی جونسن کے خلاف شارٹس اور اسٹریلیا کے خلاف بیٹنگ اور ورلڈ کپ کے اندر ٹی ٹونٹیز کے اندر اور ابرال جو انہوں نے پانچھویں سے اور چھٹے نمبر پر بیٹنگ کی ہے اس سے بہترین بیٹنگ ہو نہیں سکتی یعنی یہ اتنے زیادہ دس کرکٹر تھے ٹیلنٹ تھا ایک اٹھا انہوں نے ڈیبیو کیا اور بھی رات کو لیا اور انہوں نے اور اس ٹائم پہ اگر پرانی ویڈیوز پرانے کلپس نکالیں تو اگر دونوں کا کمپیرزن کہیں پہ ہو رہا ہوتا تھا تو لوگ ہیں امر اکمل زیادہ ٹیلنٹڈ ہے امر اکمل کے پاس وائیڈ ورائیٹی آف شارٹس ہیں یعنی ان کے پاس شارٹس زیادہ ہیں پر آج صرف اپنے ڈسپلن کی وجہ سے اپنی فٹنس کی وجہ سے ٹیم سے باہر اور کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں واپس آئیں گے کہ ان کی فٹنس بہتر ہو چکی اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکس جو ہیں وہ محمد حارس ہیں محمد حارس کے بارے میں ایان بیشیپ کومنٹری بھی بیٹھے تھے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دو درجہ و بیس جال رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں حیران ہوں کہ نہ صرف پلینگ 11 میں محمد حارس مجھے نظر نہیں آرہے بلکہ پاکستانی سکوارڈ میں بھی نظر نہیں آرہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لئے اس سے بڑی حیرانگی ہو نہیں سکتی کہ محمد حارس جیسا 360 پلیئر جو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں یعنی پاکستان کے پاس کوئی پلیئر ہے بھی تو نہیں یا تو آپ نے کوئی درجہ نیک سوریہ کمار جادف سکائے آپ نے آزم خان چلے میں مانتا ہوں کہ ان کے والے صاحب بڑے کرکٹر رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے کپتان بھی رہے ہیں ان کی بڑی اکیڈمی بھی ہے کراچی میں مہین خان کرکٹ اکیڈمی بھی ہے وہ بڑا ان کا نام ہے کرکٹ کے اندر ان کی جان پہچان زیادہ ہے پاکستان کے زیرہ زیر کرکٹر ان کی بات مانتے ہیں کیونکہ انہی کلپ کے اندر انہی کے سٹیڈیم کے اندر وہ پریکٹس بھی کرتے ہیں کھلتے بھی ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں میں مانتا ہوں یہ ساری چیزیں پر کیا ٹیلنٹ وائز آزم خان محمد حریس سے آگے ہیں کیا فٹنس وائز آزم خان محمد حریس سے آگے ہیں کیا جو وائیڈ آف وائیڈ رینج آف شارٹس ہے وہ کیا محمد حریس سے آزم کی زیادہ ہیں سو یہ اب ان کو شامل کیا جا رہا ہے پہلے ہی کر لینا چکے تھا نیکسٹ آپ کے پاس سرفراز احمد ہے سرفراز احمد کو واپس بلائے گیا پاکستان کے گٹ بورٹ جو ہے وہ سرفراز احمد پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے سرفراز احمد کو کافی عرصے بعد دوبارہ واپس لائے گا اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرفراز احمد واحد کپتان رہے ہیں پچھلے تقریباً بیس سالوں کے اندر دو ہزار کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ٹیم کو جیل کیے اپنی ٹیم کو یونائٹڈ کیے اپنی ٹیم کو انہوں نے اگر ایک سو چالیس بھی ڈیفینڈ کرنا ہے نا تو انہوں نے ایک سو چالیس بھی ڈیفینڈ کیے انہوں نے ایک سو بیس ڈیفینڈ کیے یعنی یہ وہ واحد ٹیم تھی سرفراز احمد کی کپتانی میں جو تقریباً ہمیشہ ہی نمبر ون ٹی ٹونٹیز میں رہتی تھی یعنی ٹی ٹونٹیز میں تو پکا پاکستان نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری یعنی ہم ٹی ٹونٹی میچے جیتے کرتے تھے اور زمبابے سے ہارنا یا افغانستان سے یا آپ کہہ سکتے ہو کہ آئرلینڈ سے یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سرفراز احمد کے دور میں تو ان ٹیموں سے ہارنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور اب دور ایسا آ چکا ہے کہ آپ کسی ٹیم سے جیت نہیں سکتے آپ کے ساتھ افغانستان کی ٹیم ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے سمی فائنل میں پہنچ چکی ہے اور آپ نے سوپر ایٹ کے لیے بھی کولی فائن نہیں کیا یعنی بیس ٹیمیں تھیں ان میں سے جو جیسے کہ یوگنڈا وغیرہ باہر ہوئی ہیں سب سے پہلے راؤنڈ میں اسی طرح آپ بھی باہر ہوئے یعنی یوگنڈا اور آپ کی پرفارمس پاکستان کی تقریباً سیم سیم تھی میں تو یہ کہوں گا کہ یوگنڈا کی پرفارمس بہتر تھی پاکستان سے پپنیوگینیا کی جو پرفارمس تھی وہ پاکستان سے بہتر تھی سو آپ کو غیرت ہونی چاہیے تھی ایک تو ٹیم کے اندر یونٹی نہیں تھی آپ کے کوچ نے کہا گیری کریشن نے کہا گیری کریشن اسی وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیم کے اندر گروپ بندی ہے اس کو توڑنا ہے تو ان گندے انڈوں کو باہر بھیجنا پڑے گا ان گندی مچھلیوں کو باہر بیڈنم پڑے گا کیونکہ ایک بھی گندی مچھلی رہے گی تو اطلاب خراب کرے گی تو ان سب کو باہر بٹھانا ہے نیکسٹ جو ہے ایز ایفن شہر آسیف علی آسیف علی سب پاکستانیوں کو سب پاکستانی شائقین کو یاد ضرور آئیں اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ جس طرح ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوزر اکیس کے اندر انہوں نے میچز فینش کیے پھر اس سے پہلے ایشیا کپ کے اندر پھر ورلڈ کپ کے اندر آسیف جیسے میچز فینش پاکستان کی طرف سے کوئی نہیں کر پایا یعنی آپ نے شداب کو ٹرائے کیا آپ نے ماد وسیم کو ٹرائے کیا آپ نے افتخار چاچا کو ٹرائے کیا آپ نے آزم خان کو ٹرائے کر لیا آپ نے ورلڈ کپ میں تقریباً سب کو ٹرائے کیا کہ کوئی ایک شاہین کو بھی آپ نے ٹرائے کیا کہ شاہین کو یہاں کے بیڈنگ آخر پیچھی کر دے کوئی بھی نہیں کر پایا سو آپ انڈیا کے خلاف میں جی جاتے ہیں اگر آسیف ہوتے ہیں آپ سوپر ابرو جی جاتے ہیں اگر آپ یو ایس اے کے خلاف آسیف ہوتے ہیں دیکھیں آسیف علی کی یہ کیپیبلٹی تھی کہ وہ کم از کم دو چار چھکے لگانے ہو تو وہ لگا لیتا تھا اتنا اس کو پتا تھا کہ میں چھکا لگا سکتا ہوں اور میری اتنی ایبیلٹی ہے کہ میں اگر تین بالوں پر اٹھا رہا چاہیے تو میں مار سکتا ہوں سو ان کے پاس یہ پوٹینشل تھا اب بھی ہے ہاں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آیا آپ نے اب ان کو پانچوے نمبر پر کھلانا ہے چھٹے پر کھلانا ہے کیونکہ یہ بالنگ نہیں کرتے ان کا یہ پرابلم ہے اب لیم لیونگ سٹن ان کی سیم دونوں ایک جیسے پلیئر ہیں انگلینڈ کا لیم لیونگ سٹن اور پاکستان کے آسف علی پر انہوں نے بالنگ کرانا سیکھ لیے یعنی لیم لیونگ سٹن اب بالنگ بھی کرتے ہیں اگر آسف تھوڑی سی افتخار کی جتنی سپن بالنگ کر لیتے تو ان کی ٹیم میں ہمیشہ جگہ ہوتی یہ کبھی باہر ہوتی نہ جس طرح شاہد افریدی تھے شاہد افریدی کو بھی ابھی کسی کو نہیں سمجھے کہ وہ بالر ہے کہ بیٹس مین ہے ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ وہ بالر تھے کہ بیٹس مین تھے پر یہاں پہ ہمیشہ وہ لوگ ڈاؤٹ میں رہے ہیں اسی طرح آسف اگر بالنگ کر لیتے تو کم اس کم یہاں پہ ان کی ٹیم میں جگہ پکی ہو جاتی لیم لیونگ سٹن کی طرح شاہد افریدی کی طرح سو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کو کس نمبر پہ کھلایا جاتا ہے چیمپئین ٹرافی کے اندر نیکسٹ جو ہے وہ ہے ہیدر علی دیکھیں ہیدر علی بھی عمر اکمل امیش ازاد والا سائے مجھو والا ان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ٹیلنٹ تھا پر یہاں پہ لوگ کہیں گے کیا ان کو چانسز کم ملے ہیں خدارہ خدارہ ایسی بات نہیں کرنی آپ نے یعنی ان کو جتنے چانسز ملے ہیں شاہد ہی کسی اور پلیئر کو چانسز دونے ملے ہوں ان کو ویسٹ انڈیز میں سی پی ال میں کھلایا گیا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی بلاسٹ میں چانس دیا گیا انگلینڈ کی کاؤنٹی لیگ میں چانس ملا ہے ان کو ان کو بنگلدیش میں چانس ملا ان کو سی لنکا لیگ کے اندر چانس ملا یعنی ان کو اتنے زیادہ چانسز ملے ہیں ڈیفرنٹ لیگز کے اندر کہ اپنا لوہا منوا سکتے تھے پر انفوچنٹلی کرکٹ کے علاوہ تمام چیزوں پر دھیان دیئے ہیدر علی نے یعنی ہیدر علی کو کرکٹ کے علاوہ تمام شوق ہیں سوائے کرکٹ کے یعنی کرکٹ پر پریکٹس نہیں کرنی کرکٹ کی اپنی مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں کرنا بیسیکلی تو اپنے فٹنس اور مائنڈ سیٹ پر کام کرنا ہوتا ہے سکلز تو آپ کے اندر ہوتی ہیں بیٹ تو گھوانا ایک لکڑی ہے آپ کے ہاتھ میں اس کو تو آپ گھما لیتے ہو وہ تو پکڑی ہوئے اپنے ہاتھ میں وہ تو آپ ٹھیک ہے گھما ہی لوگے آپ نے دماغ پہ کام کرنا ہوتا ہے آپ نے فٹنس پہ کام کرنا ہوتا ہے جو کہ یہ نہیں کر پائے اور نہ کر رہے ہیں اور نہ ان کو شوق ہے کرنے کا پر یہاں پہ ہے پاکستان کے رئیٹ بوٹ کے اندر اسپیشلی جو تھوڑے فورن کوچز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان جیسے پلیئرز کو تھوڑا گروم کیا جائے ان میں تھوڑی سی ان کے اندر سنس آف ریسپونسیبیلٹی بلڈ کی جائے ان کے اندر ہے نہیں نیچرلی ہے نہیں سنس آف ریسپونسیبیلٹی ہے ہی نہیں وہ ان کے اندر بنانی ہے بنانی پڑے گی اب دیکھتے ہیں کہ وہ بنا پاتے ہیں نہیں بنا پاتے بس ہیدر علی کا لگتا مشکل یہ ہے کہ کیونکہ جس طریقے سے ان کو کوئی شوق نہیں ہے یعنی ان کو کوئی اپنی چیزیں امپروف کرنے کا پل شاٹ یہ نہیں کھیل سکتے ٹھیک ہے اور یہ نہیں سیکھتے سیکھتے بھی نہیں ہیں اب پل شاٹ کھیلنے بھی ہے مرنے بھی نہیں آتی اور لیو بھی نہیں کرنے آتی یعنی کچھ کرلو یا لیو کرنا سیکھ جو یا پھر پل کرنا سیکھ جو پل پہ تقریباً اگر بیس میں سے دس دفعہ پندرہ دفعہ یہ پل پہ آؤٹ ہوتے ہیں پر یہ انہوں نے کبھی بھی سیکھی نہیں ہے کبھی بھی امپروف نہیں کی سو یہاں پہ اب دیکھنا پڑے گا پاکسینی ٹیم کو فیوچر میں بھی کہ آیا ہیدر علی پانچویں چھٹے نمر کے لیے فٹ کرتے ہیں نہیں کرتے کیونکہ فارن کوچز جو ہیں وہ تھوڑا سا ان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو کم از کم آپ ٹرائے کریں آپ ان کو تھوڑا سا گروم کریں تھوڑا سا ان کے مائنڈ سیٹ پر کام کریں سکلز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کی شارٹس کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سو یہ کام ہونے کی دیر ہے ان پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکس کپتان کون ہوگا دیکھئے اگر شاہین کو دوبارہ کپتان بنایا جاتا ہے تو دیفنیٹلی بابر آزم کا جو گروپ ہوگا وہ شاہین کو کبھی بھی آئی سی سی چیمپین ٹرافی نہیں جیتنے دے گا اگر بابر آزم کو ریٹین کیا جاتا ہے تو شاہین کا گروپ کبھی بھی ان کو آئی سی سی چیمپین ٹرافی جو پاکستان میں ہونی ہے نہیں جیتنے دے گا ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کہ ابھی ایکسپینس پلیئر ہے آپ کے پاس مہمبر رزوان جس کے بارے میں جان بوجھ کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے گروپنگ کیا انہوں نے کوئی گروپنگ نہیں کی ان کو در یہ ہے شاہین بابر وغیرہ کو کہ اگر رزوان کو کپتان بنایا تو پھر اگلے اٹھ دس سال یہی کپتان رہے گا کیونکہ اس نے تقریباً ساری سیریز اور ٹورنمنٹ جتوانے کیونکہ ان کے پاس پوٹنشل ہے لیڈرشپ کی سکلز ہیں سو ان کو بننا چاہیے تھوڑا بہت واضح آ رہی ہیں کہ ان کو بھی بنایا جائے گا